موسیقی 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 پہ لے کے چھوڑ دیتا ہم چل کے دیتے پچھا پچھا ہزار کے مطلب آپ خوشی خوشی دکانے بند نہیں کرتے ہیں مطلب آپ خوشی دکانے بند نہیں کرتے ہیں دکاندار کیا کریں گے پچھلی دبا بھی لوگ ڈان جو ہوا تھا اب آپ کو کیا کیا نقصان ہو رہا ہے نقصان یہ تاج دکانے نہیں کھوتے اس کی پتہ حدیر کے لئے دکان سین کا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حد کا ہی لگاتے ہیں ہم چاہے دکانے ہیں ہمیں معاف کریں ابراہ الخام صاحب مسئلہ پڑاہ صاحب ہمیں نہیں چاہیے ایسے تفتیلی تفتیلی کے حدیر کے حدیر کے حدیر کے حدیر اپنے نہیں چاہیے تاجروں کی صورت حال ہے خراب ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اچھا سر آپ بتائیے گا آپ لوگ کیا مطالبہ ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا دکانے ایسی بند رہنی چاہیے کیا ہونا چاہیے سر ہم تو کہتے ہیں ٹائم دیا جائے صبح نو بھائی سے لے کے رات آٹھ بھائی تک ٹائم دیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہماری جو کارو باہر ہے پرندوں کا انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ہمیں ہمارے پرندوں کا ہمیں پرندوں کا ٹائم ملتا ہم دکان دانہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں دانہ پانی نہیں لگانے دیتے دکانے بند کروا دیتے ہیں ہمارا کام یہ ایسا پرندوں کا ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کے پرندوں کا کام ہے ہمارے لوگ ڈاؤن میں یقین کریں ہم نے لوگوں سے لے لے کے کرزے لے لے کے کھایا ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ایس او پی کے اوپر عمل کروانا ہے آگے چھے بجے دکانے بند نہیں ہوتی تو پھر ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور حکومت بھی اپنا کام کرتی ہے کیا آپ بتائیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مشکلات یہ کہ مہنگائی ہے تو ایک بہت مہنگائی ہو گئی ہے گریب باد میں اس میں پیس رہا ہے بلے طریقے سے ہر چیز دیکھو گھیر دیکھ لو آٹا دیکھو ہر چیز مہنگی ہوئی پڑی ہے اور اوپر سے لوگ ڈون ہے عوام پریشان ہوئی پڑی کہ کہاں جائے جو ماس نہیں پینک ہے اس کو جرما کرے پانچ پانچ سو ہتھکری لگا کے لے جارہے ہیں اس کو دکاندار کو چھوٹ تھوڑی ہے کل بھی ایک دکاندار لے گا ہمارا دکاندار ہمسائے ہے اس کو اٹھا کرے گا ہتھکری لگائے جارہے ہیں دکاندار کو ہتھکڑیاں لگائے جارہے ہیں جی بھجن آپ بتائیے کہ دکاندار کو ہتھکڑیاں لگائے جارہے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب خود بھی جانور کا شوق رکھے جاتے ہیں بنی گالا میں اس تیم ان کے پاس بڑے بڑے پرندے ہیں وہ بھی ان کو بھی پتے ہیں ہمارے بھی پرندوں کا کام ہے ہمارے مور ہیں جو کچھ ہے ہمیں بھی ٹائم دیا جائے دانہ پانے کا ہمیں انہوں نے اب چھ بجے کا ٹائم دیا اب بتائیں ہم چھ بجے میں پرندوں کو کیسے بھوکے رکھیں یقین کرے پرندے بد دعا دیتے ہیں ہمیں نہیں دیں گے انشاءاللہ جو حکومت کریے اسے بد دعا ملے گی ہماری مجبوری ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو جیسے حکومت کہے گے ہم تیار ہیں بگر عمران صاحب کو چاہیے خود بھی پرندوں کا شوق کرتے ہیں دوسروں کو بھی احساس کیا جائے ہم پرندے کے لیے پچھلی دعا کرونا میں جتنا ہمارا نقصان ہوئے شاید کسی اور کا ہوا ہوگا ہم کاروبارے بندے ہیں ہمارا بھی کچھ خیال کریں اور بھائیوں کو بھی خیال کریں ہم یہ نہیں کہتے کرونا ہے ہاں پہ جیسے مرتی نہیں کرونا کی ہم حفاظت کریں خود بھی مارکس لگیں گے دوسرے دکانداروں کو بھی کائیں گے دوسری بات ہے عمران خان صاحب سے ہماری رکیست ہیں ہمارے لیے کچھ مہربانی کریں سوچا جائے جی ان تمام لوگ کے لیے سوچا جائے یہاں پر ہمارا ساتھ ایک سینئر دکاندر موجود ہے عمران صاحب آئے ہیں کاروبار کا تو بٹھائی بیٹھ گیا کام از کام یہ کچھ تھوڑا بہتا ٹائم دیا جائے جیسے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرندے مر رہے ہیں اس پر ذرا گوھر کرنا چاہیے ٹائم کو بڑھانا چاہیے اور چیزیں بھی کوئی سرسی کرنی چاہیے مہنگائی اتنی ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایک دکان پر تین تین فیملیاں گزارہ کرتی ہیں کیسے گزارہ کرے ہیں ہم بتائیں اور دو دن پھر اس میں لاکڈاؤن آ گیا ہے حکومت اب ٹائم نہیں دیتی تو کیا کیا جائے گا تاجران کیا باتوں کو مان لیں گے یا کوئی ریزسٹ کریں گے نہیں پھر یہ ہے کہ جیلے بھی رہو گریفتار کریں ہمیں جیلوں میں ڈال دیں چلو روٹی تو ہم کھائیں گے بچے بھوکے مریں گے تو بھرنے تو پھر اور کیا کریں گے بچے بھوکے مر جاتے ہیں آپ لوگ جیلوں میں چل جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا ذمہ دار عمران خان ہوگا حکومت ہوگی حکومت وقت ہوگی جس نے عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں بجلی مہنگی ہے سوئی گیس مہنگا پیٹرول مہنگا کون سی چیز ہے آٹا مل نہیں رہا مہنگا ہی نہیں تو وہ برا حال کیا ہوا ہے اللہ تعالی رحم کرے یہ جو آپ سات گھنڈے آٹ گھنڈے دکانے کھولتے ہیں اسے گزارا نہیں ہوتا دو گھنٹے اور چاہیے ہیں نہیں اس میں گزارا تو علامیہ کرانے والا ہے لیکن ٹائم تو تھوڑا ہے نا جیسے آپ نے بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پرندے جو ہیں بارہ چودہ گھنٹے اگر ان کو پیاسا بھوکا رکھا جائے وہ مریں گے اور کیا کریں گے یہاں ہوگا سال تو سر حکومت نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا تھا کہ آپ پرندوں کے لیے تھوڑی دکانے کھولیں صفائی کریں دانہ دنگا ڈالیں پانی ڈالیں تو اس دفعہ بھی تک کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آرہا اس دفعہ کوئی بھی ایماری میٹی کے ایسی سیٹی بھالپور سے ہوئی تھی میں نے رکیش کی تھی سار مہربانے کریں یہ پرندوں کے شاہ پہ بیز دبان یہ جانوار ہے اگر دکانے یہاں بند ہوگی یہ جانوار مر جائیں گے میں فیرنگ کمیشنر بھالپور سے ڈیپٹی کمیشنر بھالپور سے ایسی سیٹی بھالپور خاص طور میرے انجمن تامیزوار میں پرندوں کی مارگیٹ ہے یہ مہربانی کریں ان کو اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ کو دعا دے باقی تو ہم نے بھجن پہلے بھی کہا ہے اگر ہم دکانے نہیں پرد کرتے ہماری دکانے سیل کرتے ہیں پندہ دن کے لیے سامیہ کہتی ہے کہ اگر ہم پرندوں کی دکانے کھولنے کی اجازت دیتے ہیں تو باقی دکاندار بھی اپنی دکانے ساتھ میں کھول دیتے ہیں سارا ہم نہیں کہتے ہم قانون کے ساتھ ہیں یہ بات نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں پرندے ہیں جانور ہیں مہربانی کی جائے یہ مہربانی کر کے اس کی جواہ دی جائے اگر اس آٹھ بجے تک ٹائم رکھیں آٹھ بجے نو بجے تک چلو بے کاروبار چلتا رہتا ہے وہاں وہ تو آتے ہیں گاہ کاتے ہیں کچھ نہ کچھ روزی بن جاتی ہے حکومت یہ تو نہیں کہتی حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ صبح جلدی نہ کھولیں آپ صبح جلدی بھی تو کھول سکتے ہیں دکانے نہیں صبح چھ بجے اگر دکان کھولتے ہیں تو کون آتا ہے چھ بجے اٹھتے تو آٹھ نو بجے لوگ ہیں آٹھ نو بجے لوگ اٹھتے ہیں دفتر جانے والے تھوڑا سا پہلے جاگ جاتے ہیں کہ جو بزار سعودہ خریدنے والے ہیں وہ تو ذرا دیر سے آتے ہیں ان کو شام کو سودا ملے گئے نہیں تو صبح آئیں گے نا وہ سر صبح کے ٹائم کچھ دکاندار ہیں کہ صبح نہیں آتے دکانداری شام کو ہوتی ہے اب کوئی بھی چیز لازمی نہیں ہے کہ ہر کسی نے کسی نے گھی لینا ہے ہر کسی کو گھی چاہیے چینی چاہیے اور بھی چیزیں ہیں ضروریات زندگی کے لیے اور بھی چیزیں ہیں جن کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے اور کچھ دکاندار ہیں کو لیٹ آتے ہیں وہ لیٹ بیٹھے رہتے ہیں رات کو ابھی شام کو زیادہ تر ہوتی ہے زیادہ شام کو باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہی تھوڑا سا ٹائم ڈیلے کر لیں یہ نہیں کہتے کہ نہ ایسو پیز پر عمل ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے فائدہ ہے ہمارا ہی فائدہ ہے ہونا چاہیے اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کی چیخیں نکل جائیں روزی ہم نے بھی کرنی ہے اس کو پانچ لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے وہ اس کے لیے کم ہے غریب بندہ غریب جو دکاندار ہے وہ ایک ہزار دو ہزار پہ اگر وہ اٹھا رہے ہیں اس کو بائیس ہزار پہ کرایا دے رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو بائیس ہزار پہ مہینے کا کرایا دے گا وہ کیسے دے گا کس طرح دے گا وہ اپنی طرف سے کوئی فنڈ دے گا اس کو تو باہر سے مل رہے ہے فنڈ لیکن ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو کاندر طبقہ پس رہا ہے حکومت اس کو نچوڑ رہی ہے بلکل نچوڑ رہی ہے بلکل نچوڑ رہی ہے ایک کترہ بھی ہمارے اگر جسم میں بچے گا اس کا بس چلے گا وہ کہے گا یہ بھی نکالو یہ بھی نکالو تمام طرح باتیں پروگرام بھی یہی ہے جو خون عوام میں ہے لوگوں میں بچتا ہے اس کو سارے کو نچوڑ لو لوگوں کو سارے کو نچوڑ لو مہنگائی اتنی ہے تمام طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام لوگ یہاں پر مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ٹائم کو دو گھنٹے مزید بڑھایا جائے چھے بجے والا ٹائم قابل قبول نہیں ہے انجمن تاجران کے جو صدر ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں خاص طور پر انسامیہ کیا کہتی ہے ان تمام طرح چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں حکومت کی جانب سے اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ تمام طرح جو کاروباری مراکز ہیں ان کو چھے بجے بند کر دیا جائے گا بہاولپور میں کچھ حد تک ان تمام طرح چیزوں کے اوپر عمل درامل ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے جبکہ کچھ تاجران ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہاولپور میں ایک ملا جولا سا رجحان سامنے آیا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تمام تاجران جو کہ رجحانہ کی اپنی روٹے روزی کرتے ہیں چھوٹے تاجر ہیں وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کم ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس دکانداری کے لیے اگر اس میں بھی دو گھنٹے اور کم کر دیں گے تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے آخر جو ان کے صدر ہیں وہ کیا کیاتے ہیں اس سوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا دیکھیں یہ ایک ایسی وبا ہے جو پوری دنیا کو جس نے لپٹ پر لے رکھا ہے اور اس سے بڑی کیا دکھ کی بات ہو کہ بیت اللہ کے تواف کو بھی روک دیا گیا یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے یا ہمیں جو بتائی جا رہی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ چھے بجے پنجاب کا جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ چھے بجے دکانیں بند کر دی جائیں چھے بجے بھی دکانیں بند ہو سکتی ہیں کوئی حرج نہیں لیکن کاروباری حوالے سے ہم لوگ پچھلے کرونے کی وجہ سے انتہائی خستہ علی کا شکار ہے ہمارے کاروبار بلکل ڈاؤن ہیں میں اس سلسلے میں عرباب اختیار سے باعثیت نعب صدر انجمن تاجران پاکستان میں سیم صاحب سے یہ ترخواست کروں گا ہم اسیوپی پر عمل کریں گے ہم مکمل طور پر آپ کی ہدایات کو جو افالو کریں گے آپ ایک مہربانی کر دیں اگر چھے کی بجائے اس کو آٹھ پر لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں تاجر اپنا کام بھی کر لے گا آپ کو ٹیکس بھی ادا کر دے گا اپنے معاملات بھی سیدھے کر دے گا اپنے ملازموں کو ترخائیں بھی دے دے گا اور کاروباری پترتی کے سے چل پڑے گی سر لیکن اس ٹرم حکومت تو کہہ رہی ہے جی کہ آٹھ بجے تک معاملات نہیں دے سکتے اجازت نہیں دے سکتے چھے بجے ہی آپ کو بند کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اب تاجر چھے بجے دکانے بند کریں گے یا آپ انسانیہ کے ساتھ حکومت کے ساتھ دوبارہ پھر سے مذاکرات کریں گے دیکھیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہمارے پریزیڈنٹ میرے پاکستان کے اجمل بلوش صاحب ہیں اسلام آباد میں مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں ہم بھی ان سے درخواست یہ کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحت کے لیے انسانی زندگی کے لیے یہی ضروری ہے کہ چھے بجے ہم ان کے ساتھ کمپرمائز کر لیں گے لیکن تجویز ہماری یہ ہے کہ آٹھ بجے تک جکانیں کھول لی جائیں اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیزے چھے بجے کا نوٹیفکیشن آیا پورا شہر جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وقت تمام لوگ جتنے آپ دکھا سکیں تقریباً جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے کہ ماسک کے اندر لوگ موجود ہیں اور یہ ایک کامیابی ہے اس بات کی کہ ہم اس وبا پر قابو پا لیں گے بزار میں یہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو تاجر ہیں وہ تو کچھ تک ماسک پہن رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن جو کسٹمر ہے وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ایک ہمیں اظہار ہوتا ہے اس چیز کا کہ شاید بزاروں کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے ایس او پیز کی تو اس حوالے سے کوئی اویرنیس کمپین آپ لوگی تصوری ڈیزائن کی جا رہے ہیں جی بلکل اس سلسلے میں کل سے جو ایک سخت کی ساتھ یہ آڈر آیا ہے کہ ہماری جو ریشو ہے وہ گیارہ پرسنٹ کے قریب جا رہی ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے اب ہم لوگ انہیں دکانوں کے اوپر ڈبے رکھے ہوئے ہیں ہم انہیں فری ماسک پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والوں کو ہم بتلا رہے ہیں کہ ماسک پہنے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر سروے کریں دیکھیں آنے والے لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ماسک میں آ رہے ہیں فورٹی پرسنٹ کو ماسک ہم لوگ مویا کر رہے ہیں ہمارے اپنے ملازمین کر رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ اس وعبہ پر اللہ کی رحمت سے قابو پا لیں گے ہم بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ دکھ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی سباہ دینے والا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عالم اسلام پر پوری دنیا پر رحم فرمائے دیکھنے میں یہ ہے جو بڑی دکانوں والے ہوتے ہیں وہ تو کچھ حد تک سیکریفائز کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکی ہم ماسک بھی دیتے ہیں ہم کچھ سینٹائزر بھی فرام کرتے ہیں لیکن جو چھوٹی دکان والا ہے جو چھابڑی والا ہے جو دوسرا ٹھیلے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں تو میں کسٹمر کو کہاں سے ماسک دوں گا اس کی دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چھابڑی والے کے پاس ماسک نہیں ہے ریڈی والے کے پاس ماسک نہیں ہے لیکن وہ یہ تو ترقیب دے سکتا ہے کہ ماسک کے بغیر میں سودھا نہیں دیتا ماسک کے بغیر آپ میرے پاس نہ شیف نہ لائیں تو میرا خیال ہے ایک یا دو روز کی پریکٹس سے ہر آدمی ماسک پہن کرائے گا اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم دکانوں بھی بند کریں گے اس وبا سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جائیں گی ہم ان کا پورا پورا ساتھ دیں گے انسامیاں اس ٹرم ایف آئی آر ضج کر رہی ہیں تاجروں کو ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جا رہی ہے ان کی بیل نہیں ہو پا رہی تو اب وہ تمام لوگ جو کہ بزار کے اندر چھے فٹ کا فاصلہ نہیں رکھ رہے ہیں جیل کے اندر کٹھے بند کی ہیں ہمیں سارے کی سارے تو اس حوالے سے انسامیاں سے بات ہوئی ہے کہ آپ تاجروں کو اس طرح گرفتار نہ کریں ایک بے حرمتی ہوتی ہے میں نے اس سلسلے میں کل بھی ایک بیان دیا تھا آج میں آپ کے توسط سے بھی اپنی انتظامیاں سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی بہتر سلوک کیا اور ایک چھوٹی سی بات پر ماسک کی محصول سے پہنا دیں اگر وہ بار بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ دکاندار نہیں پہنتا نہیں پہناتا آپ کو اختیار کاروائی کرنے کا لیکن کل بہت زیادہ جو تھا وہ سلسلہ کیا گیا جس میں واقعی یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اس میں کچھ پرچے بھی ہوئے لیکن میں یہ درخواست کروں گا اپنی انتظامیہ سے خاص طور پر کہ نرم رویہ رکھیں ہم انشاء اللہ آپ کا شانہ بشانہ کریں شانہ بشانہ آپ کس طرح کھڑے ہوں گے انتظامیہ کے ساتھ کہ آخر آپ انتظامیہ کو سپورٹ کیسے کریں گے کیا تاجروں سے اویرنس کمپینڈ چلائیں گے یا آپ انتظامیہ کو کہیں گے کہ یہ تاجر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا آپ اس کے خلاف کاروائی کریں دیکھیں جہاں تک تعاون کی بات ہے تو ہماری جو انجمع انتظامیہ انشاء بیدار جو ہے وہ حافظ آپ کے ذریعے سرپرستی وہ جو حکومت کی جو ایس او پیز ہیں ہم اس پر مکمل طور پر عمل درمت کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ نے جو بات کی کہ نوربلی ہمارے بزاروں میں جو لوگ آپ کو بغیر ماسک کے نظر آتے ہیں تو اس میں میں آپ کے ایک تھوڑی تیکنیکل بابت ہوں کہ ہمارے پاس جو کسٹمرز ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو اندرونی شہر کے بزاروں میں جو اپروچ کرتے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے دہاتی علاقے سے ہوتا ہے تو اس میں ہمارے تعلق ہم نے ابھی تک جو محسوس کیا ہے کہ اس میں ماسک کے حوالے سے اور جو حفاظ دے اقتماعات کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی تک لوگوں کی اویرنس کی کمی ہے گورنمنٹ نے اس پہ ایک دم سے سختی کا عمل کرنا شروع کر دیا ہے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں اگر کسی کہیں پہ وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو کوئی وارننگ کا تھوڑا سا ہونا چاہیے تھوڑی وارننگ دی جائے یہ گرفتاریاں اور یہ جو سیل کرنے والا معاملہ جائے اس کو تھوڑا سا وائٹ کریں اور ہم جہاں تک اس کی ہمارے بازاروں میں اس کی وابا کے حوالے سے جو ہمارے تعاون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پورے تمام تاجروں میں آپ جا کے دیکھیں ہماری ہر دکان پہ آپ کو سینیٹ آدھر ملے گا ہر دکاندار ہمارا جو ہے وہ ماسک میں ہوگا ہر دکاندار کا جو سیل میں ان ہوگا وہ ماسک میں ہوگا لیکن ہمارے لئے مجبوری ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو کسٹمر اپروش کر رہا ہے وہ ہمارے رول ایئر سے ہے دیہات سے ہے کسٹمر کی وجہ سے دکاندار زیر اطابہ آتا ہے تو پھر اس کے لئے آپ اپنی گیپ سے اس کو ماسک دیں گے یا کسٹمر کو ہی کہیں گے بھئی ماسک پہن کیا ہوگا تو اندر آنے ہونا رہنے دو دیکھیں اس میں ہمیں آپ سارا اگر ہم سارا بٹن ہم تاجران پر ڈالتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس میں ماسک کی اویرنس کے والے سے ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے ہم بھی تعاون کریں گے گورنمنٹ بھی ہمارے سے تعاون کریں اور باقی جو ہے مطلب اس میں انفورسمنٹ جو ہے وہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا علاقہ جو ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ پسپاندہ ترین علاقہ ہے تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دس روپے کے ماسک جو ہے وہ ہو سکتا ہے میں تو افورڈ کرلوں لیکن ہماری عبادی ہمارا علاقہ جو وسیبہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندہ اکثر بندے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ دس روپے ڈیلی کے ماسک بھی افورڈ نہ کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے اس ماسک ایک اندرون شہر کے بارے میں ایک پرسپشن پایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ تھوڑے سے اویرنس کے حوالے سے تھوڑے سے پیچھے ہیں باقی دوسرے شہر کے جو پوشش علاقے ہیں وہاں پر تو کرونا کو ذرا سنجیدہ لیا جا رہا ہے لیکن اندرون شہر میں کہا جا رہا ہے کرونا پہلے بھی کچھ نہیں تھا کرونا اب بھی نہیں ہے حکومت صرف صرف سیاسی اپنے معاملہ جو ہے وہ نہیں بھا رہی ہے تو اندرون کی اندر بھی لوگوں کے اندر اویرنس میں کمی پائی جا رہی ہے تو اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھیں آہ بات یہ کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم بیسکلی ہم اس معاملے میں ہم یہ سمجھتے کہ یہ واقعے میں سپریڈ کر چکی ہے اور اس میں جو ہے اس وواب کو ہم نے مل کے ہم نے اس کے ساتھ لڑنا بھی ہے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہم نے جو ہے ختم بھی کرنا ہے اور اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے ہم یہ سمجھتے کہ واقعے میں یہ ووا جو ہے یہ ورڈ وائڈ ہے اور ہم دیکھ رہے کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہمارے شہر میں نہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا جو ہے یہ اس کا اثر ہے اور ظاہر سے بات ہم بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس معاملے میں پوری تاجر برا دی جائے وہ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں ہمارے علاقے کے لحاظ سے جو ہمارے علاقے کا جو ایک جو سیٹ اپ ہے اس کے حساب چید ہے ہم نے لوگوں کو اویر کرنا ہے لوگوں کو اویر کرنا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مکمل لاغڈون کر دیا گیا ہے سمارٹ لاغڈون لگایا گیا ہے بھاول پروے میں گیارہ پرسنٹ تک شرع ہو چکی ہے آج تیرہ پرسنٹ ہوئی لیکن حکومت نے لاغڈون کی طرف ترماملات کو نہیں لے کے گئی تو تاجران کو شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ آخر وہ ایس او پیس کو فالو کریں برنہ تمام لاغڈون ہو جائے گا ابھی تو سے دو دن کی بات ہو رہی ہے دو گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے پھر ہم سے یہ خواہش کریں گے شاید ایک دن کے لیے کھول دیں کیا اس طرح کا معاملہ ہو سر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت تاجروں نے اس کو فالو کیا ہے ماسک کو سینٹائزر کو اور ان کے سوشل ڈسٹنس کو کیا ہے آنے والے ہمارے جو خریدار ہیں ان کو بھی اوئرنس ہو رہی ہے کہ اگر ہم ماسک پہن کرنا گیا تو شاید ہمیں سعودہ بھی نہ ملے تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ میری تاجر برادری بہاولپور کی میں اپنی تاجروں سے یہ ریکسٹ کروں گا کہ اپنی مکمل طور پر ماسک کو اپنائیں اپنے ملازمین کو ماسک دیں آنے والے کے لیے ماسک دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈبا ہمارا ڈیلی کا فیس بھی نہ بھی لگ جاتا ہے تو ہمارا اس میں حصہ شامل ہو جائے گا کہ ہم اس وبا کو ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ماسک کی پابندی جو ہے عام آدمی بھی کرے گا اور تاجر بلکل بل ضرور کرے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر تاجر اپنے کسٹمر کو ماسک دے ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے ایک سے سودا نہیں لیا تو وہ اگلی دکان پر بھی مارک تو پہن کے جائے گا ہی وہ تو اس کا ماسک بچ جائے گا تو تاجر بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے سر یہ اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے آج اس کی پریکٹس بھی کر کے دیکھ لیے ہم نے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کسٹمر آ رہا ہے وہ ہی ہم سے سودا لے گا وہ آگے بھی جا سکتا ہے لیکن ہم نے جو ڈبا رکھا ہے ہم نے ذہنی طور پر فیس حمیل اللہ رکھا ہے کہ ہم اس وبا سے بچانے کے لیے اپنی عوام کو دیں گے اپنی عوام کو دے رہے ہیں اس وبا سے محفوظ ہونے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ تمام لوگ محفوظ رہیں تاجر محفوظ رہیں اب بزار ہمارے کھولے رہے ہیں لوگ شاپنگ کرنے یہاں پر آتے رہے ہیں معاشر سرکل چلتا رہے یہاں پر کیونکہ یہ تاجروں کے دکان جو ہیں بزار آباد ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ملک چلتا ہے اگر یہ بند ہو جائیں تو معاشر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام تر بزار بھاول پورک کے اندر بند ہو چکے ہیں اور انسامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے ان تاجروں کے خلاف جوہ سوپیز کو فالو نہیں کرتے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک اس وقت ہم انجمن تاجران کے لیڈرز ہیں جتنے بھی سرکردہ بھاول پورک کے ان سے بھی ہم بات کر چکے ہیں تاجران ویسے کا کہتے ہیں ان سے بھی بات کر چکے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں عام شہریوں کی جو کے بزاروں میں آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ان تمام سے بات کر چکے ہیں ہر ایک نے اپنا مختلف نکتہ نظر پیش کیا ہے لیکن تمام تر صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تاجران کی تو تاجران ایک بات کے اوپر متفق نظر آئے ہیں کہ چھے بجے دکانے بند کرنا ان کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے باقی چیزیں وہ انتظامیہ کی مانتے ہیں لیکن چھے بجے دکانے بند کرنے کے اوپر وہ کسی صورت اگری نہیں ہوتے وہ دکھائی دے رہے جبکہ دوسری جانب اگر ہم انتظامیہ کی بات کرتے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے وقتن فوقتن کمیشنر صاحب کی طرف سے ڈی سی صاحب کی طرف سے یہ بینات سامنے آ رہے ہوتے ہیں میٹنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم ہر صورت میں جو اپنے ایس اوپیز ہیں ان کو اوپر عمل درامد کروائیں گے گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصلے آ چکے ہیں ان کو اوپر عمل درامد کروائیں گے جس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کروانے کے لیے اسسٹن کمیشنرز فیلڈ میں نکلتے ہیں تو کس قسم کے ریکشن کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کو اس وقت ایس ای سیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں کہتے ہیں جو سے یہ بتائیے گا کہ بھاولپور میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے ہمارے پاس کرونا کیسز کتنے بڑھ رہے ہیں ایس اوپیز کیسے وائلیٹ ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے اصل میں یہی ایک پوائنٹ آف سب سے زیادہ پوائنٹ آف کنسرن ہے ہمارے لیے ایتھارٹیز کے لیے گورنمنٹ کے لیے اور ایون عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ بھاولپور ان شہروں میں ہے جہاں پہ اس کی سپریڈ کی ریشو جو اس وقت کرونا کی تیسری لیر ہے اس کی ریشو اس کی جو ویو ہے وہ بہت تیز ہے بہت فاسٹ ہے پچھلی دونوں جو اس کی جو تھیں کوورڈ کی جو اس میں اس سے اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت ڈے ٹو ڈے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس طرح سے جو کل ہمارا پازیٹیو ریشو تھی پازیٹیو کیسز کی جو ریشو تھی وہ تیرہ پرسنٹ تھی یعنی کہ ٹوٹل جتنی ہم نے اس کے ٹیسٹ کی ہے اس کی تیرہ پرسنٹ پازیٹیو آئے اور وہی آج جب ہم نے چیک کی ہے تو وہ اس سے بڑھ گئی ہے یہ چیز ایسی ہے جس کو یہ ایسے سٹیٹسٹکس ہیں جن سے گورنمنٹ جو ہے وہ ناصر متاثر ہوتی ہے بلکہ اسی طرح سی لاگ ڈاؤن اپنی سخت کرنے کی احکامات جو ہیں وہ جاری کرتی ہے تو اس وقت بہاولپور خاص طور پر سٹی بہاولپور ڈیسٹک اور بہاولپور سٹی یہاں پر سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک ایسے اوپی بنایا ہے کہ جی وہ تمام علاقے وہ تمام شہر جہاں پر کرونا پوزیٹیو ورنگ کی شرح بارہ فیصد سے زائد ہو جائے گی وہاں پر پراپر لاگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا کر دیا جائے گا تو بہاولپور کے اندر آنے والے دنوں میں کوئی ایسا امکان پایا جا رہا ہے مستقبل قریب کے اندر کے ہم کیسے کہ یہی ایریاز یہاں پر سمارڈ لاگ ڈاؤن لگ جائے گا یا پوری تحصیل کو بند کر دیا جائے گا کچھ اس ٹرائپ کا ہاں اس میں کچھ اگر دو آپشن ہوتے ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک اوورال سٹی میں اس کی جو شرح ہے ابھی یہ سسٹینڈ نہیں ہے الحمدللہ ابھی اس کو ہم نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنا کنٹرول کر کے اس میں ایس اوپیز کو ایمبلیمنٹ کر کے لوگوں کی جو بہت زیادہ گیدرنگ ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر کے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ان میں بیدن ای ویک آف ٹائم یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی سرفس پہ آ جائیں گی اگر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریشو اگر یہیں پہ سسٹینڈ کر جاتی ہے یا اس سے نیچے رہتی ہے تو ایسی صورت میں جو اوورال لاکڈاؤن ہے پورے سیٹی کا کمپلیٹ لاکڈاؤن وہ نہیں ہوگا لیکن اس میں پھر کلسٹرز کچھ ڈیفائن ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ زیادہ کیسز آتے ہیں کچھ انسٹویشنز ہیں جہاں پہ کیسز آتے ہیں ان کو پھر وہ سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت صرف اس ایریہ کو محدود کیا جا سکتا ہے اس کا کمپلیٹ لاکڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس طرح سے مختلف آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس لیکن مکمل بہاولپور شہر کو بند کرنے کا بھی کوئی آپشن زیرے گورن ہے بلکل ڈیفینیٹلی اس وقت جو کمپلیٹ لاکڈاؤن ہے بہاولپور سیٹی یا بہاولپور ڈسٹرک ایسا آپشن زیرے گورن نہیں ہے اگر سمارٹ لاکڈاؤن اندرون شہر میں لگتا ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی کیونکہ ہماری جو زیادہ کاروبار برادری ہے جو زیادہ دکانیں ہیں تجارتی مراقض ہیں ہمارے وہ سرکل روڈ کے اوپر ہیں یا اندرون شہر کے اندر ہے اگر اندرون شہر میں ایسی کچھ صورتحال آتی ہیں تو کیا وہاں پر ہم دکانوں کو بند رکھیں گے کھولا رکھیں گے کیونکہ وزیراعظم صاحب کی تو یہ ایک گائیڈ لائن بھی ہے کہ ہم تجارتی مراقض کو بند نہیں کر سکتے تو سمارڈ لاکڈون میں دکانیں بند ہوں گی سمارڈ لاکڈون میں میکسیمم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ہم کم سے کم لوگوں کو تکلیف پہنچائے بنا اور کاروبار کو ہم جو نقصان پہنچائے بنا کاروبار کو روکے بنا بین کیے بنا ہم اپنا ہم کنٹین کر سکیں اس ایریا کو اس سپریڈ کو جو کہ وارث کی پھیلاو کا باعث بند رہا ہے اس میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ جو منیمم اس میں لیول ہو شاپس چاہے ہوں یا کچھ گھر ہوں ان کو کنٹین کرنے کا تو اس حد تک رہیں اس سے آگے زیادہ اس کا جو لیول ہے وہ پوٹینشل زیادہ نہ کیا جائے اگر ہم مارکیٹس کی بات کرتے ہیں جب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ آٹھ بجے تک بزار کھولے رکھے جا سکتے ہیں تو تاجروں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا تھا آپ لوگوں کے سر سے بھی کچھ حد تک پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو گیا تھا لیکن ہم دوبارہ پھر سے وہی پہلے والی امپلیمنٹیشن آئی ہے چھے بجے جس کے اوپر تاجروں کے اندر کافی غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے تھوڑا سا ریاکشن بھی دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے ہم چھے بجے دکانے بند نہیں کریں گے آپ بھی اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم بھی سختی کریں گے تو آخر یہ مینج کیسے ہوگا ماملہ دونوں طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹرن تو نہیں آگیا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی مینجمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن لیول پہ کبھی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے ایسا نہ ہوا ہے نہ ایسا ہوگا یہاں کی میں کل صبح بھی یہاں میٹنگ کی ہے جو تاجر برادری سے میرے ساتھ ان کا کوپریشن بہت بہتر ہے اور ہماری وہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی فرام ٹائم ٹو ٹائم اس پہ وہ عمل درامت کرتے ہیں اس میں واقعی یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ جو لوکل جو تاجر برادری ہے وہ چھ بجے ان کے لیے شاپس بند کرنا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مشکل ہے لیکن اس کو چونکہ ایس فار ایس جی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں ہمارا کام ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے اس کو کروائیں گے ان کو انکریج کر کے ان کو ترغیب دے کے ان کو اس کا احساس دلا کے ہمارا جو کام ہے وہ ان کی انکریجمنٹ اور سوشل موبیلائزیشن اور یہ ہے اور اس کو جہاں پہ سکتی کرنی ہی ناگزیر ہو جاتی ہے گورنمنٹ وہاں پہ سکتی کرتی ہے اور اس کو ہمارا یہ پہلا اپشن نہیں ہوتا یہ آخری اپشن ہوتا ہے تاجران کہہ رہے ہیں کہ انسامی اپوری طور پر ہمارے پر ایف آئی آرز درج کرنا شروع ہو چکی ہے ایک فگرز بھی ان کی طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ اتنی ایف آئی آرز درج کروا دی گئی ہیں تاجران کے اوپر اور اوپر سے پھر ان بیل بھی جلدی نہیں ہو رہی کچھ اس ٹائپ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات بڑھتے چلے گئے تو شاید ہاں ہو سکتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں انسامیہ کی بات پر عملی نہ کریں یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو کہ اس میں صرف بھاول پور کے لیے محدود نہیں ہے یہ سارا بلکہ اس سے کچھ ایسے دسٹرکس ہیں چھ ساتھ دسٹرکس ہیں جن کو اس سے اگلے سٹیج پہ ہم نے کمپلیٹ لاکڈون کیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ سیچویشن اس سے کمپیرٹیبلی بہتر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گی اور یہ ٹیمپریری ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہیں صرف ٹیمپریری ہیں کتنی ٹیمپریری ہیں مینز کہ اس کے اگر ہم حد میں ریپورڈ نکالیں آپ نے کہا کہ پانچ دن میں ہمیں پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ معاملت اس طرح چاہیں گے لیکن اگر ایکزیکٹ فگر کہ بھاول پور بند ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہمیں کب تک پتا چل جائے گا کہ یہ ان شہروں میں اس کا شمار ہے میرا خیال ہے کہ اس ویکنڈ تک یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ہم ہم ڈانورڈ ٹرینڈ پہ ہیں یا ہم اس کے ان آگے جو سنڈے ہے سنڈے تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ کیا ہم ہمارا پروڈیکشن اوپر کو جا رہا یا نیچے جا رہا ہے اگر یہ سٹیبر رہتا ہے یا یہ نیچے کو آتا ہے دین چیزیں جو سافٹ ہوگا اندہ سے گورنمنٹ کرویا بھی کنڈیشنز بھی انسٹرکشنز بھی اگر یہ اپورڈ جاتا ہے تو پھر کمریڈ لاگڈون کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے باولپور میں اس ٹائم کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کام ہونے والا ہے یا یہ ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کے پر اگر ہم بہتر کام کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہمارے جو شرح ہے بڑھ رہی ہے یہ کم ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو اس میں لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت تھی ان کو ہم نے سینسٹائز کیا ہے دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ پہلے علانات کرتے رہتے ہیں یہ علانات کرنے کا پندرہ دن تک ہم یہی کام کرتے رہے ہیں یہ پہلا دن نہیں تھا کہ اس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے اس پہ ہم نے کاروائی کیا یہ ہم نے بہت دیر تک ان کو آویر کیا آویرنس دی ان سے ریکویسٹ کی اس کے بعد یہ جب نوبت یہ آئی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو سیریس نہیں لے رہا تو پھر گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس میں ڈیرٹرنس کریئٹ کرنا پڑا ہے یہاں پہ جو لوپ ہولز یا جو آپ بلیک سپورٹس کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا اس کی طرف کو رویہ وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے گھر سے بلا وجہ باہر نکلنا صرف ضرورت ضروری مقصد کے لیے باہر نکلیں جو انتہائی ضروری ہے اس کے لیے نکلیں ماسکی یوز کریں سوشل ڈیسٹنس کا خیار رکھیں یہ چیزیں وہ تھیں جو یہاں پہ ڈیفیشنٹ تھیں اور اسی وجہ سے کچھ کل کاروائیاں ہوئی ہیں کچھ آج ہوں گی کل بھی یہ ہماری ایک سیریس ہے یہ چل رہی ہے لیکن اس میں ہم جو ہماری اس کی جو پٹینشل ہے یا اس کو زیادہ گریو کرنا وہ لوگوں کا رویہ دیکھ کے بڑھ بھی جاتی ہے وہ سوفٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ یہ ہے یہ ایک مہین چیز کہ لوگ ماسک پہنیں گھر سے کم سے کم باہر نکلیں اور سوشل ڈیسٹنس کا ایک خاص طور پر خیار رکھیں اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ایک ماسک جو ہے وہ ایسی چیز ہے اور ہاتھ دھونے کے ایسی چیز ہے جس سے ہم کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے بھی کچھ چیز ہے دیفنیٹلی یہی ہے ماسک اچھی طرح سے پہنا جائے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم اپنی اپنی جو ہمارے فائنانشل نیڈز ہیں جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں ان کو جاری رکھتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ ہم ہماری نہ تو روزی روٹی پہ کوئی قدگن لگ رہا ہے نہ ہماری ایکٹیوٹیز پہ کوئی قدگن لگ رہا ہے ہم گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا آپشن ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کی معاملات کو چلاتے ہوئے ساتھ میں آپ ماسک ٹائٹ ماسک پہنتے ہیں سوشل ڈسٹنس رکھتے ہیں میکسیمم حادد ہوتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی روٹین کی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو چلا سکتے ہوتے ہیں ساری اس وقت تک کتنی ایف آئی آرز درج کروا چکے ہیں کتنی دکانیں آپ لوگ سیل کر چکے ہیں کتنے تاجروں کو آپ حوالات بھیج چکے ہیں اس وقت سے بتائیں اس میں یہ تو مجھے کلیر نہیں ہے اس وقت تک اگزیکٹ فگر تو اس میں اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ ماسک نہ پہننے پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں کل جس کی تعداد پندرہ بیس کے قریب ہے شاید اس کے علاوہ کچھ ایسی شاپ کی پرز جو ہیں وہ بھی ارسٹ کیے گئے ہیں جو کہ وہاں پہ باوجود ریپیٹڈ ریکویسٹ کے وہ وہاں پہ اپنا جو ایس او پیس ہیں اس کو میٹین نہیں کر رہے تھے ایون خود انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا میں نے وہ فارمیسیز میں نے سیل کی ہیں جہاں پہ اس سارے عملے میں سے کسی ایک نے بھی ماسک نہیں پہنا ہو وجہ فارمیسی کا ایک عملہ جب ایک مینجر بیٹھا ہے وہ ماسک نہیں پہنے گا تو اس وہ باقی لوگوں کو جو اس سے دیکھنے والے ہیں وہ اس سے کیا اثر لیں گے تو یہ کچھ ایف آئی آر ان پہ ہوئی ہیں یہ ٹوٹل ان کی جو اگزیکٹ فگر ہے وہ تو نہیں بتایا جا سکتا لیکن یہ کاروائی مسلسل ہے آج بھی ہوئی ہے آئندہ بھی ہوئے گی یہ چلتے رہے گی ایک لاسٹ کویسٹن میرا کہ جو صرف اور صرف یہ جو آپ نے مقدمہ دچ کیے ہیں خاص طور پر جو کاروائیاں کی ہیں یہ صرف دکانداروں کے ماسک نہ پہنے کے اوپر ہیں یا ان کی دکان پہ جو کسٹمر آیا ہوا اس نے ماسک نہیں پہنے تو اس کی سزا بھی دکاندار کو ملی ڈیفینٹلی ایک بندے کی سزا دوسرے کو نہیں ملنی چاہیے لیکن ایک شاپ کے اندر جب ہم نے ایک اصول ڈرافٹ کیا کہ شاپ کے اندر انٹری ہی آپ ماسک والے بندے کو دیں گے یا اگر اس کو ماسک اس نے نہیں پہننا ہوا تو دکاندار اس کو ماسک آفر کر دے گا تین روپے کا ماسک آتا ہے تو اس میں ریسپونسیبیلیٹی شاپ کی بھی بنتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک وہی پلیٹ فارم ہے جن کو ہم کنوے کر سکتے ہیں تو ہم نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی باقی ان کی ارادہ بھی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے ہم نے جو ویسے ٹریولرز ہیں بائیکس پہ ہیں ویسے ہیں ہم نے ان کو روک کے بھی ان سے بھی بازپورس کی ہے جی بازپورس تمام لوگوں سے کی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ایک سوشل ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے ہم محفوظ رہیں گے دوسرے محفوظ رہیں گے دوسرے محفوظ رہیں گے تو جو ایک ہمارا سرکل ہے جو ایک ہماری سوسائٹی ہے وہ تمام کے تمام لوگ محفوظ رہیں گے اس وقت صرف جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ماسک پہنے کی تیسری لہر ہے اور اس تیسری لہر کے اندر جو کیسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو کیسز ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں جہاں ہم کیریئر بنتے ہیں وہ بازاروں کے اندر یا ان تمام جگہوں کے اندر جہاں پر لوگ زیادہ کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کام شروع ہو رہا ہے اسی لیے تمام لوگ جب رشوالی جگہ پہ جائیں ماسک پہنے اسی میں سب کی بھلائی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میز باند یب سیف کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد حضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ